اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے محمد فراز ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے بہت بہت مبارک ہوا آپ سب کو رمضان کی رحمتوں والے مہینہ ہیں برکتوں والے مہینہ ہیں خاص مہینہ ہے اور اس خاص مہینے کے لیے اس خاص مہینے میں ایک خاص دش ملتی ہے کراچی میں جہاں اس وقت میں آیا ہوں اور اس خاص دش کی بھی خاص بات یہ ہے کہ یہ خاص اوقات میں ملتی ہے صرف رمضان میں پانچ سے بارہ بجے کے درمیان تو ابھی ہم لوگ کہاں پر موجود ہیں یہ فیضان بتا دے گا کیونکہ فیضان مجھ سے زیادہ excited تھا آنے کے لیے اسلام علیکم فراز بھائی پہلے تو بہت بہت شکریہ ہمارے کہنے پر آپ یہاں پر آئے شلیاری میں مشہور ہے جگہ حاجی صلاح الدین کچن کے نام سے تو حلیم بریانی جو ہے نا یہاں پر بڑی مشہور ہے تو وہ ہم لوگ آج شرائے کرنے کے لیے ہیں اچھا زبہر یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً پچاس باوند سالوں سے یہاں پر لگا رہے ہیں اتنی پرانی ہیں تو سید زبہر راشد نام تینے بن رہے گئے تب سے پہلے تو اسلام علیکم اور جس طریقے سے فراز بھائی آپ یہ کام کر رہے ہیں واقعی یہ قابلی ستائش ہے کہ کراچی کا آپ نے ایک بیڑا اٹھا کر رکھا ہے کہ کراچی کی مختلف علاقوں میں جا کر آپ جو ہے ایک جو ٹیسٹ ہے مختلف خانوں کے منفرد خانوں کے وہ آپ جو ہے جا کر کر رہے ہیں اور آمام الناس تک جو اچھے ایک مطلب کہ ایک ورائٹی جو ہے وہ دکھا رہے ہیں یہاں پر ایک بڑی مشہور آج جی سلاوتین کچن جو ہے بڑا مشہور ہے یہاں پر آج میں بھی ویسے فراز بھی ویسے میں یہ سوچ رہا تھا کہ بریانی اور حلی حلی میں ایک الگ چیز ہے بریانی ایک الگ چیز ہے یہ تو وہی بات ہو گئی کہ اگر آلو اور مٹرے پکتے ہیں تو آپ کا آلو ایک الگ چیز ہے مٹر ایک الگ چیز ہے کسی چیزوں کا کامبینیشن ہوتا ہے اور وہ اس کامبینیشن میں بہت اچھی لگتی ہیں میں پرسنلی بچپن سے سکول ٹائن سے حلیم بریانی کھاتا با رہا ہوں لیکن یہاں کا جو ٹیسٹ ہے وہ کیسا ہونا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے کیونکہ جس طرح سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا تھا جو تعداد میں یہاں پر آ رہے ہیں اور جتنا رش یہاں پر لگا ہوئے تو امید ہے کہ کچھ تو خاص اس میں ہوگا کچھ تو خاص یقیناً طور پر ہوگا ورنہ کراچی کے عوام جو ہے کہیں ایک جگہ ٹھیک جائے ایسا ہو نہیں سکتا تو یقیناً طور پر میں بھی بڑا ایکسائیٹیڈ ہوں پیزان ہماری میری جان خصوص وہ بھی بہت ایکسائیٹیڈ ہے اور فراز بھائی جو کہ ہم سب کی جانیں میری مقصود جان نہیں یہ آپ کی بھی جانیں اور سب کی جانیں کراچی میں لائٹ ہاؤس کے قریب نانک وارہ میں ایک ایسی حلیم بریانی بھی ملتی ہے جو خاص طور پر صرف اور صرف رمضان میں ہی فروخت کی جاتی ہے یہ حلیم بریانی تقریباً پچاس یا باون سالوں سے فروخت کی جا رہی ہے جنہوں نے یہ بریانی فروخت کرنا شروع کی تھی آج ان کی چوتھی نسل یہ کاروبار سنبھالے ہوئے ہیں جبکہ پانچویں نسل بھی اس کاروبار میں ہاتھ بٹا رہی ہے ستر کے بعد سکتا ہے اسے برمزان میں لگاٹے ہیں صرف رمضان ایک مہینہ شام پانچویں اثر سے بارہ ساڑھے بارہ انہوں دیکھو جتنا بریانی لیے تڑپانے میں مزا آتے ہیں اتنا کھانے میں بھی مزا آتے ہیں جو باز ہے تیسٹ اس کا ملکلت ہے باقی بریانی اگر حلیم کے علاوہ بھی کھائے جائے تو بریانی کا اپنا ٹیسٹ اتنا زبدہ سے اتنا یمیک ہے کہ آپ کو یقین انطور پر بڑی پسند آئے گئے اور حلیم کے ساتھ اگر آپ میکس کر کے کھائیں تو کیا چھٹکارے دار بریانی کو کیسا لذیر بنانا ہے یہ ہم جیسے کراچی والے بہت اچھے تھے بریانی کی خاص بات یہ ہے اچھا اس میں بیت کی دادا زیادہ ہیں اس بریانی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو بریانی ہے نا یہ زافرانی بریانی ہے نارمل میرس مسالے والی بریانی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا جو حلیم کا کمبینیشن ہے اگر عام بریانی کی بات کریں تو شاید اتنا اچھا نہ ہو لیکن اس کا زیادہ اچھا ہونے والا ہے میں نے ابھی تک اس کو ٹرائے نہیں کیا ہے میں نے اس کو صرف سنا ہے لیکن میں اس کو پہلے ٹرائے کروں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا یار بہت زیادہ سنا تھا اور بہت زیادہ دیکھا تھا اس بریانی کے بارے میں سوشل میڈیا پر اور بہت زیادہ تعریفیں سنی تھی لیکن کھانے کے بعد لگا کہ ٹھیک ہے یا تو پھر میرا ٹیسٹ ویسا نہیں ہے بریانی بری نہیں بریانی بہت اچھی حلیم بریانی جو ہے لیکن جس طرح اس کا ہائپ کریٹ کیا شاید مجھے شاید مجھے اس طرح کی بریانی نہیں لگی بارہل ہے بہت اچھی میں سب سے پہلے تو آپ کو کالیٹیز اس کے بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس میں دیکھیں اگر آپ حلیم کے ساتھ بھی نہیں کھائیں تو بریانی کے اپنا ہی ٹیسٹ اتنا یونیک ہے کہ بریانی جو ہے آپ کو کافی حد تک پسند آئے گی کیونی ہے زافرانی بریانی ہے تو اس میں انہوں نے جو چاول جو یوز کیا ہے سیلا چاول انہوں نے یوز کیا ہے اس بریانی میں اس میں جو ہے گائیں کی جو بونگ ہے وہ اس پہ یوز کی گئی ہے تو ریشے بھی حلیم میں کافی فراز بی ریشے بھی کافی میرے داڑھ میں پس گیا ایک اچھی بات ہے لیکن میں اگر وہی کہوں گا اچھا یہ ایک بے اچھی بات میرے داڑھ میں پسنا تھا یا ایسے کچھ یہ حلیم کا مسئلہ نہیں اپنے داڑھوں کا مسئلہ میں مختلف ہوتا ہے فیضان اس کی زبان کا ٹیسٹ یقیناً الگ ہوگا میرا زبان کا ٹیسٹ الگ ہوگا ان کی زبان کا ٹیسٹ الگ ہوگا تو ویسے مجھے خیر بریانی پسند ہے زافرانی بریانی کے ساتھ حلیم کا جو مکسچر اور بنا جو پیش کیا گیا بریانی بریانی بہت اچھی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا ہائی پسکر سنا تھا میں بہت زیادہ امید رکھیا آیا تھا مجھے شاید وہ امید میری پانی ہوگی مجھے 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 بیٹرین ہم لوگ یہ آتے رہتے تھے بچ پل بھی چھوٹے جب سے یہ لگے میرے بچے بھی شوکین ہوگئے ہم لوگ بھادرہ بات سے یہ آتے میرا بیٹا کئی لوگوں کو اس بریانی کا زائقہ سمجھ نہیں آتا کیونکہ یہ عام مسالے والی بریانی نہیں یہ زافرانی بریانی ہے جسے حلیم کے ساتھ کھایا جاتا ہے لیکن پانچ دہائیوں سے زائد عرصے سے حلیم بریانی کی فروخت اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد اسے پسند کرتی ہے جس کا اندازہ یہاں شہریوں کی بھیڑ سے بھی لگایا جا سکتا ہے